بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو فریحہ کا کچن تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی مزیدار سی خستہ کچوریاں اگر آپ اس طرح کی خستہ کچوریاں بنانا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تو چلیے اس ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک کپ میدہ لیں گے اور اسے ہم چھنی میں ڈال کے اچھے سے چھان لیں گے اب ہم اس میں ہاپ ٹی سپون نمک یہ شامل کریں گے تھری ٹی بل سپون ہم اس میں گھی شامل کریں گے اس کے بعد ہم نے گھی اور میدہ کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ یہ کچھ اس شیب میں آجے گا اس کے بعد ہمیں ون کپ وارٹر چاہیے گا یعنی ایک کپ ہمیں پانی چاہیے گا ہم تھوڑا تھوڑا پانی اس میں شامل کریں گے اور اس کی ایک سوفٹ ڈو تیار کریں گے ہمیں ہارڈ ڈو تیار نہیں کرنی ہے ہمیں صرف سوفٹ ڈو ہی تیار کرنی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی ایک سوفٹ ڈو تیار کرنی ہے اور اس کو ہم نے زیادہ نہیں گوندنا بس یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو ہماری سوفٹ ڈو بن کے تیار ہو گئی ہے اس کو ہم 20 منٹ کے لیے کور کر کے ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے اور تب تک ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں تو فیلنگ تیار کرنے کے لیے 1 ٹیبل سپون ہمیں کوکنگ اویل چاہیے گا پین جو ہے وہ ہمارا لو فلیم پر کرم ہو چکا ہے quarter teaspoon یعنی کے چوتھائی چمچ ہم اس میں رائی دانا یہ ایڈ کریں گے half teaspoon یعنی کے آدھا چمچ ہم اس میں زیرا ایڈ کریں گے quarter teaspoon یعنی کے چوتھائی چمچ ہم اس میں اجوین شامل کریں گے اور اس کو لو فلیم پر ہی اچھے سے بھون لیں گے ہم نے اس کو لو فلیم پر تقریباً ایک منٹ تک اچھے سے بھون لینا ہے اگر ہم اسے اچھے سے نہیں بھونیں گے تو یہ کڑوا ہو جائے گا 1 ٹیبل سپون ہمیں ادھرک لسن کا پیس چاہیے گا اور ہم اس کو اس میں شامل کر کے اس کو بھی اچھے سے بھون لیں گے تاکہ ادھرک لسن کا کچھاپن ختم ہو جائے 1 ٹیبل سپون ہم اس میں کٹی ہوئی ہری مرچیں یہ شامل کریں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک یہ شامل کریں گے کوارٹر ٹی سپون یعنی چوتھائی چمچ ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون ایک چمچ ہم اس میں پسا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون ہم اس میں پسی ہوئی سرخ مرچیں یہ شامل کریں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ہم نے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کے ابلے ہوئے آلو جنہیں ہم نے اچھے سے پھول لیا ہے یعنی کہ اچھے سے میش کر لیا ہے اس میں شامل کریں گے اور ان مسالوں کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ہمارے مسالے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم نے فلیم کو اوف کر دینا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ کسوری میتھی یہ شامل کریں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تو دو کو رکھے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو بول میں سے نکال لیں گے اور اس کے پیڑے بنائیں گے اس کا ہم ایک لمبا رول بنائیں گے اور پھر ہم ایکول سائز کے پیڑے کٹ کریں گے اب ہم اس کا ایک پیس اٹھائیں گے اور اس کو اس طرح سے کرتے ہوئے ایک اس کا پیڑا بنائیں گے تو اس طرح سے ہم نے اس کے سارے پیڑے بنا لینے ہیں اور پھر ہم نے اس کو ایک کپڑے کی مدد سے ڈھک کے لگ دینا ہے اور اس کو پانچ منٹ تک اسی طرح سے رہنے دیں اور اس کو بیلنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر اوئل لگا لیں اور جو سرفیس ہے اس پر بھی اچھے سے اوئل لگا دیں اب ہم پلیٹ میں سے ایک پیڑا لیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے کچھ اس طرح سے اس کو پھیلا لینا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے بیلن کی مدد سے بھی بیل سکتے ہیں ہم نے اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں بیلنا تھوڑا سا موٹا ہی رہنے دینا ہے اب ہم نے جو اپنی فیلنگ تیار کی تھی اس میں سے ہم تھوڑی سی فیلنگ لیں گے اور کچھ اس کا اس طرح سے لڈو بنا لیں گے اس کو ہم اپنی کچوری کے سینٹر میں رکھیں گے اب جو ہم پروسس کریں گے وہ بہت ہی اہم ہے اس کو آپ نے گوڑ سے دیکھنا ہے تو جیسا کہ سکرین پر دکھایا جا رہا ہے آپ نے کچوری کو سیم اسی طرح سے اچھے سے بند کرنا ہے تو اس کو اچھے سے دباتے ہوئے ہم نے اس کو گول گھومانا ہے اور جو ایکسٹرا ڈو ہے اس کو ہم نے کٹ کر دینا ہے اور پھر ہم نے اس کو اور اچھے سے دبا دینا ہے اور گھوماتے ہوئے گول پیڑا دوبارہ سے اسی طرح سے گول پیڑا بنا لینا ہے تو اس طرح سے ہم نے ساری کچوریاں بنا لینی ہیں تو کچوری بنانے کے لئے ہم نے دوبارہ سے اپنی ہاتھوں پر اوئل لگانا ہے ایک پیڑا لیں گے اور اس کو ہتیلی پر رکھ کر اچھے سے پریس کرنا ہے یعنی کہ اس کو فلیٹ کر دینا ہے تو اس طرح سے ہم نے اپنی تمام کچوریاں تیار کر لینی ہیں تو اب باری آتی ہے اس کو فرائی کرنے کی تو فرائی کرنے کے لیے ہم نے آئل کو لو فلیم پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم ایک کچوری لیں گے اور اس کو اس میں ڈال دیں گے اب ہم نے اس کچوری کو اسی طرح سے آئل میں رہنے دینا ہے کوئی چمچ وغیرہ اس میں نہیں چلانا تو پانچ منٹ تک اس کو اسی طرح سے رہنے دے اور کچھ دیر کے بعد یہ کچوری خود بخود اوپر آجے گی آپ نے کچوری کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا یہ دیکھیں یہ خود بخود اوپر آجائے گی اور بلکل بزار جیسی خستہ کچوری بنے گی بس آپ نے تھوڑی دیر تک سبر رکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کچوری خود بخود اوپر آگئی ہے ابھی بھی ہم نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے تاکہ ہماری جو اس کی بیک سائیڈ ہے وہ اچھی سے گولڈن براؤن ہو جائے ہماری ایک سائیڈ گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس کو چینج کر دیں گے اور اب ہم اس کی دوسری سائیڈ کو بھی گولڈن براؤن ہونے دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کچوری اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے اور اس کا کلر بھی گولڈن براؤن ہو گیا ہے اور یہ اچھے سے پھول بھی گئی ہے تو ہماری کچوری اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو آئل سے نکال لیں گے تو ہماری یہ خستہ کچوری تیار ہو چکی ہے ہم نے باقی کی کچوریاں بھی اسی طرح سے فرائی کر لینی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ کچوری کتنی خستہ بنی ہے بہت ہی زبردست بنی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آیا ہے بلکل بزار جیسی بنی ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں